موسیقی ناظرین میں آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں آج کس نشست میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ٹاپک پہ چل رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے اسلام سائنس اور مسلم سائنسٹس اب تک ہم نے پچھلے اپیسوڈز تک میں دیکھا کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے انسان اپنے گھٹنے کو ایک دے انسان بے بس ہو جائے انسان آجیز ہو جائے انسان یہ کہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں سو کہتے ہیں میرے کل اور الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمائے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے میرے کل ہے مانہی سے ثابت ہوتا ہے الحمدللہ کہ کوئی قرآن جیسی کوئی آدمی اس جیسی چیز اس جیسے قلام پیش نہیں کر سکتا ہے قرآن اللہ کا قلام ہے ہم دیکھ رہے تھے پچھلے اپیسوڈ میں کہ کس طریقے سے مشرقین مکہ جو اپنے زبان پر بنا فقر کرتے تھے زبان کے ماہرین تھے اپنے آپ کو عرب دوسرے کو عجم یعنی اپنے سامنے گونگا کہتے تھے کہتے تھے کہ دوسرے ہمارے سامنے کیا بات کرے گے وہ کہتے تھے عام طور پر جیسے لوگ کہتے کہ ہمارے سامنے بچے ہیں وہ یہ کہتے تھے یہ لوگ عجمی ہیں کہ ہمارے سامنے کیا بات کرے گے لہذا اللہ تعالی نے اس معجزے کو انہی کے زبان میں نازل کیا اور اللہ تعالی نے کہا یہ جیسا قلام لے کر کے آؤ نہیں لاسکے کہا دس صورتیں لے کر کے آؤ سورے حعود میں آیت نمبر تیرہ میں نہیں لاسکے کہا ایک صورت لے کر کے آؤ سورے یونس صورہ نمبر دس آیت نمبر سہیتی صورتی اس میں نہیں لاسکے اسی پر ہم کنٹینئی کر رہے تھے انشاءاللہ آگے بعد بڑھاتے ہوئے تو یہ جو مشرقین مکہ تھے جیسا کہ آخری فیسوڈ میں بات چل لی تھی عطبہ بن ربیہ کے پاس آئے جو خود ایک بڑا مشہور پوئیٹ تھا اپنے زبان پر بڑا ماہر تھا اس زمانے کا فنکار تھا ایکسپرٹ تھا زبان کا مشرقین مکہ ہے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جا کے بات کرو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں یہ کلام پڑھنا بند کر دے اب دیکھئے ایک فیلڈ کا ماہر ہے اس کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس جیسا کچھ لے کر کیا ہو اس کو کہا کے جا کے ان سے بات کرو وہ پہنچے انہوں نے بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر کے سن رہے تھے کہا یہ کیا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے صرف کہتے تھے محمد کیونکہ ان کو نبی ماننے سے تو انکارت ہے سی بات میں تو لڑائی تھی ان کے لئے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو چاہیے ہم آپ کو دیں گے مکہ میں جو پوسٹ آپ آنگے آپ کو دیں گے جس لڑکی سے آپ نے کہا کرنا چاہتے ہیں آپ بولو ہم کرا دیں گے جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہم دیں گے انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاپنے چچا بودالب کو کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں دائے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے لیکن کہ وہ نہیں سکتا ہے آپ نے ایک مثال دی اور بائے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے تب بھی اگر یہ مجھ سے کہیں کہ جو پیغام جو اس دعوت کو میں لے کر کہا اس کو روک دوں میں نہیں روک سکتا ہوں تم لے کر کہا تو آؤ نا مقابلہ کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باتوں کو سنا اور کہا کہ اب ہو گیا عدبہ بن ربیہ نے کہا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آب میں کیا پڑھا اس موجزے کو پڑھا یعنی قرآن مجید کو سوری فصلت صور نمبر 41 آیت نمبر 1 سے 13 اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور جیسے ہی تیری بھی آیت پہ پہنچے عدبہ بن ربیہ پر وہ حیبت جاری ہوئی کہ اس نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے مغارق پہ رکھ دیا کہا بس بس اے محمد بس 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 کرو کیوں کیا بات تھی صرف غور کری ہم نے ان آیات کو کتنی مرتبہ پڑھا ہونا کئی مرتبہ ہم ان آیات کو پڑھ چکے ہیں کیا ہم پر کبھی ایس طرح کی کوئی کیفیت جاڑی ہوئی ہے کیا ہم پر کبھی کچھ ایسا رونا آیا ہے اس آیت کو لے کر کے کیا ہم کبھی روئے ہیں ان آیات کو پڑھ کر کے کبھی نہیں روئے ہیں کیوں کیونکہ شاید جیسا لگاؤ ہمارا قرآن سے ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہے ایک مشرق ہے قرآن سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اللہ کی قسم وہ حیبت اس پر تاری ہوئی رونے لگا کہتا ہے بس اب مت پڑھو واپس پلٹ آ رہا ہے مشرقین مکہ بیٹھے تھے اتبہ بن ربیہ چلے آ رہے ہیں چہرے کی حالات بدلے ہوئے ہیں چہرے کا رنگ بدلہ ہوا ہے مشرقین مکہ نے کہا لگتا ہے کہ محمد کا جادیس پر بھی چل گیا اور چلے گا کیسے نہیں یہ تو کلامی ویسا ہے یہ تو کتابی ایسی ہے جو اس کو پڑھتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے اس پر حیبت تاری ہو جاتی ہے اس کے آنکھوں سے زاروں کتار آسو گرنے لگتے ہیں کہیں مشرقین مکہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اللہ اکبر سارے کے سارے مشرقین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی سجدہ والی آیت پہ پہنچے سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے اللہ اکبر کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سجدہ میں چلے جاؤ نہیں وہ سمجھ گئے وہ ہارمان بیٹھے آجیز آگئے بے بس ہو گئے اب اس آخ تا سجدے میں گر پڑے جب وہ سجدے سے اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بھی تم نہیں مانو گے اس قلام کو کہ یہ حق ہے اب انہیں نے اعراض کرنا شروع کر دے کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے ہم تو یوں ہی چوکہ لات منات کا ذکر ہوا تھا جن کو معبود مانتے ہیں لہٰذا ہم سجدے میں چلے گئے لیکن دراصل وہ اس لئے سجدے میں نہیں گئے تھے قرآنی آیات کا وزن ان پر اتنا گراہ کہ الحمدللہ وہ سجدے میں چلے گئے تھے ایک بات ذرا ٹھہر کے سوشنی کے لئے میری لئے آپ کے لئے ہم سبوں کے لئے کیا وہ جانتے تھے کہ یہ سجدہ والی آیت ہے نہیں جانتے تھے وہ انہیں نہیں پتا تھا کہ سور نجم میں یہاں پر سجدہ کی آیت ہے جا پر ہمیں سجدہ کر رہا ہے پھر بھی وہ سجدے میں چلے گئے اللہ اکبر کتنا زبردست ان پر قرآن کا اثر تھا لیکن آج ہمارے دل پر وہ اثر کیوں نہیں ہے کیوں ہم جب آیتوں کو پڑھتے ہیں تو روتے نہیں ہیں کیوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائیو کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ شاید ہم یہ بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں اللہ اکبر آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر رسول سے خدبہ دے رہے ہیں خدبہ دیتے دیتے سورہ نیسا سورہ نمبر چار کے آیت نمبر ففٹی سکس تلاوت کی حوالہ یاد رکھنا بڑا آسان ہے سورہ نیسا قرآن مجید میں چوتھا سورہ ہے اور آیت نمبر ففٹی سکس یعنی چار پانچ اور چھے چار کے بعد پانچ آتا ہے پھر چھے آتا ہے تو سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی سکس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب جہنمیوں کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے اور ان کو جہنم کی آگ جب جلائے گی تو ان کا چمرہ جھلج جائے گا اور جب ان کا چمرہ جھلج جائے گا تو پھر سن کو ہم نی آج چمرہ دیں گے تاکہ ان کو درد کا حساس ہو پھر ان کا چمرہ ان کو جلائے گی آگ جہنم کی ان کو درد کا حساس ہوگا پھر سن کو نی آج چمرہ دیں گے ہم تاکہ ان کو درد کا حساس ہو ایسا ہوتا رہے گا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر رسول سے خدبہ دے رہے ہیں اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد عمر ابن خطاب نے کہا کہ قاب تم کہا ہو رضی اللہ عنہ کیا اس مجلس میں قاب ہے تو قاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا عامل المومنین میں اس مجلس میں ہوں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے قاب میرے بھائی تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ سے قرآن مجید کی کئی آیتوں کی تفسیر سیکھی ہے ذرا ہمیں یہ بتلاو کہ اللہ تعالی نے اس آیت کری میں جو فرمایا کہ ہم جہنمیوں کو جہنم میں جلائیں کو نیا چمڑا دیں گے تو کیا تم نے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے کچھ سیکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے کتنے مرتبہ کیا ہوگا حضرت قاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عمر المومنین بے شک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر سیکھی ہے کہا کیا اللہ اکبر حضرت قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر المومنین میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا ان کو جلائے گا پھر اس ان کو نیا چمڑا دے گا تاکہ ان کو درد کا احساس ہو کہتے ہیں چھ ہزار مرتبہ نیا چمڑا دے گا اللہ تعالی اللہ اکبر یعنی چھ ہزار مرتبہ ایک دن میں اللہ تعالی جہنمیوں کو جلائے گا اور ان کو نیا چمڑا دے گا آپ جانتے ہیں اللہ کی قسم ہے کتنے غیر مسلمان سائنٹسٹ ایسے تھے جب اس آیت کو پڑھا غور و فکر کیا اللہ کی قسم ان کی دنیا بدل گئی ان کی آخرت بدل گئی انشاءاللہ اور انہیں اسلام قبول کیا ان کی دل کی کیفیات بدل گئی اس میں ایک مثال آپ دیکھئے پروفیسر تتھاگت تیجہ سین یہ بڑے مشہور سائنٹسٹ ہے الحمدللہ یہ تھائی لینڈ میں چائنگ مائی یونیورسٹی جو ہے وہاں کے head of the department تھے اور وہ research کر رہے تھے کس پر pain receptors پر وہ expert he is one of the experts expert ہے وہ pain receptor پر research کر رہے کیونکہ science کا ماننا تھا پہلے کہ انسان کی جسم میں کہیں پر بھی چوٹ لگتی ہے تو اس کا دماغ اس کو بتلاتا ہے کہ چوٹ کہاں پر لگی ہے تو scientist جو تھے led by professor تتھاگت تیجہ سین وہ ایک ٹیم تھی scientist کی وہ اس بات پر research کر رہے تھے کیا واقعی ایسا ہے کی نہیں ہے جب وہ professor تتھاگت تیجہ سین کہتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید کی آیت پہ سورہ نیسہ سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی سکس پہ پہنچا اور آپ حیران ہوں گے وہ مسلمان نہیں تھے وہ عیسائی تھے he is a christian christian قرآن پڑھتا ہے really عیسائی قرآن کیوں پڑھے گا بھائی وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں Arabic ان کو نہیں آتی ہے لیکن پڑھتے کیوں ہے وہ سنورہم آیتینا فی لا فاکی و فی انفسہم حتی یتبین اللہم انہو لگ ہم ظاہر کریں گے ان پر وہ مانیں گے اس بات کو تسلیم کریں گے یہی حق ہے یہ جانتے ہیں الحمدللہ یہ حق ہے یہ قرآن حق ہے افسوس کی باتیں ہم مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہتے ہیں جب میں اس آیت میں پہنچا جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھر سے نیا چمڑا دیں گے تاکہ درد کا احساس ہو پھر جنگا چمڑا چھولا جائے گا اگر ایک فریش سکین دیں گے تاکہ ان کو درد کا احساس ہو تو وہ کہتے ہیں آٹومیٹیکلی میرے دیماغ میں سٹرائک کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ درد کا اور چمڑے سے ضرور نہ ضرور کوئی تعلق ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نمی قرآن میں غور فکر نہیں کرتے ضرور کچھ نہ کچھ پروفیسر تدھا کا تیرہ سن کہتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ چمڑے میں اور درد سے کوئی ضرور کوئی نہ کچھ تعلق ہے کہتے ہیں میں فوراں میں لیبارٹری میں آتا ہوں چیک کرتا ہوں اللہ اکبر جانتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں انہیں کہا کہ میں نے کیا پایا کہ ہمارے پورے جسم میں ہمارے پورے سکن کے اندر پین ریسپٹرز پھیلے ہوئے ہیں لہٰذا جہاں کئی بھی چوٹ لگتی ہے وہاں کا پین ریسپٹرز ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ سگنل دیتا ہے ہمارے دیماغ کو کہ چوٹ کہاں لگی ہے تو پتہ یہ چلا ثابت یہ ہوا کہ قرآن مجید سے الحمدللہ کہ یہ سائنس معنی اس وقت کہ برین نہیں بتلاتا ہے دیماغ نہیں بتلاتا ہے کہاں چوٹ لگی ہے درد کہاں ہوا نہیں وہاں کا پین ریسپٹرز ایکٹیو ہوتا ہے اسی لیے جب بعض لوگ جل جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جائے جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ایک پین لے کر کے اس آدمی جلے ہوئے آدمی کو پوک کرتے ہیں اس کو چوباتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اگر وہ کہتا ہے وہ آدمی وہ پیشنٹ جو جلا ہوا ہے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے درد ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر خوش ہو جاتا ہے درد پہ کیوں خوش ہوگا اس لیے ڈاکٹر اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈیپ برن نہیں ہے بلکہ پوری طریقے سے انسان اس کا اندرونی پین ریسپریٹ جلا نہیں وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن جب وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے پین چوبانے کے بعد کہ آپ کو درد محسوس ہوا وہ کہتا ہے مجھے درد محسوس نہیں ہوا تو ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پین ریسپریٹ جل چکے ہیں اور یہ بہت ہی سیریس اور کریٹیکل ایشو ہے اور ڈیپ برنڈ ہے اللہ اکبت پروفیسر تدھاگت تیجہ سن کہتے ہیں کہ ہم سائنٹسٹ سائنٹسٹوں کی ایک ٹیم کئی سال سے ان پر پین ریسپریٹ پر ریسرچ کر رہے تھے ہم پتہ نہیں لگا سکے اتنی بڑی بڑی مشین اتنی بڑی بڑی عیادات اتنی بڑی بڑی ایکوپمنٹس ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم کچھ نہیں جان سکے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودہ سال سال پہلے ایک ایسے نبی پر جو ان لیٹڈ ہے جو کی امی ہے جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ ہی دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں How is it possible یہ کیسے possible ہے نہ اس زمانے میں سائنس ہے نہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی ہے یہ کیسے possible ہے کہ ایک ان لیٹڈ پروفیڈ سائنس کی اتنی باریخی بات کہے گا وہ کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ اللہ الحمدلہ اسلام قبول کرتے ہیں آپ دیکھئے ان آیتوں کو پڑھ کر کے غیر مسلموں کی دنیا بدل جاتی ہے اللہ اکبر ہماری دنیا کیوں نہیں بدل رہی ہے میں نے آپ کو وجہ بتلایا ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں کیونکہ شاید ہم یہ سنتے ہوا ہے کہ ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کمر میں سورہ نمبر 54 آیت نمبر چار جگہ سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 سورہ کمر میں سورہ نمبر 54 چار جگہ وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ الْذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُتَّقِّرِ ہم نے اس قرآن کو تارا اور آسان بنایا کس لیے تاکہ تم سمجھ سکو اللہ سبحان و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو اس لیے اس قرآن کو ہم کو سمجھنا ہے اس کو پڑھنا ہے جس لینگویج میں آپ سمجھتے ہیں اردو، انگلیش، مراتی، تیلگو، کانیڈا جس لینگویج میں آپ سمجھتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے اس کو اٹھائیے پڑھئے اور سیکھئے آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ غیر مسلمان سائنٹس آیات پڑھتے ہیں اور قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر حق کو واضح کر دیتا ہے کچھ قبول کرتے ہیں حق کو کچھ نہیں قبول کرتے ہیں قبول کرے یا نہ کر کے لیکن دنیا کو ایک ایجادات دے سکتے ہیں یہ تو ہماری کتاب ہے نا قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہم مسلمان اس کو کیوں نہیں پڑھ رہے ہم کیا کر رہے ہیں اس کو قطبہ بن ربیہ پر ایسی حیبت تاری ہو گئی ہے سور فسلت کے آیت نمبر تیرا سنتا ہے زارو کا تار ہوتا ہے واپس سلاتا ہے مشرقین مکہ نے پوچھا کیا ہوا تم بھی ہار گئے مان بیٹھے کیا قطبہ بن ربیہ کہتے ہیں سن لو میں مکہ کے بڑے شاعروں میں سنوں لیکن یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں اس کے مثل اس جیسا جواب کوئی نہیں لا سکتا ہے اور علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خانے کعبہ پر سورہ کاؤسر سورہ نمبر ایک سو آٹھ آیت نمبر ایک دو تیم چھوٹی سورہ دیکھو رہنے مدید کی اس سورت کو خانے کعبہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ٹانگ دیا صبح ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے نیچے لکھاتا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ تو رب العالمین کا کلام ہے الحمدللہ جس نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس قرآن میں کیونکہ یہ موجزہ ہے اب دیکھیں ایک بڑا ماہی رضی اللہ عنہ ہار بیٹھا اپنے گھٹنے ٹیک بھی ہے کہ نہیں میں اس کا جواب نہیں لا سکتا ہوں مشرقن مکہ دوسرے کے پاس گئے کون ولید بن مغیرہ یہ ولید بن مغیرہ کون ہے یہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے الحمدللہ اور ان کے والد ولید بن مغیرہ اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن ولید بن مغیرہ بڑے شاعروں میں سے بڑے پوئٹ تھے بڑے ماہیر تھے زبان کے بڑے ماہیر آدمی پورے لوگ ابو جہل وغیرہ سب ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے ولید بن مغیرہ ہم تمہاری ساری فنانشل چیزوں کا ہم ذمہ داری لیتے ہیں ہم مکہ والی ذمہ داری لیتے ہیں تمہارے جتنے اخراجات آتے ہیں گھر کے بزنس کے جو بھی ہیں وہ سب ہم دیکھیں گے ہم اس کو پورا کریں گے ہم اس کو مہیا کریں گے تم بس ایک کام کرو تمہارے پاس ایک ٹائلنٹ ہے وہ ٹائلنٹ کیا ہے تم زبان بڑے اچھی جانتے ہو تم آشار بڑے اچھے پڑتے ہو تمہیں بڑے اچھے کلام آتے ہیں لہٰذا تم پوری طاقت اپنی پوری انرجی اس بات پر صرف کر دو کہ تم صرف اور صرف پوری طاقت لگا دو کہ محمد جو کلام پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دو بس باقی ساری چیزوں کی زیمداری ہم لیتے ہیں تمہارے آپ جانتے ہیں ولید بن مگینہ نے کیا کہا تاریخی جملے اس نے کہے اللہ اکبر اس نے کہا کہ اے مکہ کے لوگو تم جانتے ہو کہ اس سرزمین مکہ میں میں سب سے بڑا شاعر سب سے بڑا پویٹ ہوں مجھے جو کرنا ہے کرنے کو کہوں گے میں کرنے کو تیار ہوں سوائے ایک چیز کے وہ کیا مجھ سے یہ مطالبہ مت کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو پڑھ رہے ہیں کس کو قرآن کو جس موجزے کو اللہ کے نبی لے کر کیا ہے جس موجزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تم مجھ سے یہ مطالبہ مت کرو کہ میں اس کا جواب دیسا ہوں کیوں میں اس کلام کا جواب نہیں دے سکتا ہوں اللہ اکبر گھٹنے ٹیک دیئے اس نے کسی کو کہتے ہیں موجزہ میرے پہ جس کے سامنے انسان گھٹنے ٹیک دے آپ دیکھئے ایکسپرٹ ہے فیلڈ کا گھٹنے ٹیک دیئے نہیں نہیں رہا سکتا ہوں میں اس کلام اس کلام جیسا ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اسلام سے بہت مفرد کرتے ہیں اللہ اکبر کام کیا ہے جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں پیچھے پیچھے وہ جاتے ہیں ابو لہب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی بات کرتے ہیں جس کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں قرآن میں مجید سکھاتے ہیں سناتے ہیں جب وہ آدمی چلا جاتا ہے تو ابو لہب اس کے پاس جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا کہہ رہے تھے سنو اگر وہ کہہ رہے تھے یہ دن ہے تو کہو رات ہے اگر وہ کہہ رہے تھے رات ہے تو کہو دن ہے ابو لہب کہتا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چیز اجلی ہے وائٹ ہے تو نہیں یہ بلیک ہے اگر وہ کہہ رہے تھے یہ چیز بلیک ہے تو تو ان کا ہو وائٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کامی آئیت ابو لہب کا کہ جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے یہ ٹھیک اس کے اُلٹا کرتا ہے ٹھیک اُلٹا اس چیز کو یاد رکھیں زہن میں رکھی ذرا ہم دیکھیں یہ قرآن کیسے معجزہ ہے ان کے واقعے سے الحمدلہ ثابت ہوگا انشاءاللہ جو چیز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ٹھیک اس کا اُلٹا ابو لہب بولتے تھے اگر بولتے ہیں بلیک ہے تو بولو وائٹ دین ہے تو بولو راک اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ لہب سورہ نمبر 111 نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لہب کبھی بھی مسلمان نہیں بنیں گے ابو لہب جنت میں نہیں جا سکیں گے اسلام قبول نہیں کریں گے ابو لہب بھی کام مسلم اب سوچئے ایک آدمی جس کا کام کیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اس کے ٹھیک اُلٹا بولنا ہے اگر دن ہے تو رات بلیک ہے تو وائٹ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یہ بلیک ہے نہیں یہ وائٹ ہے جس کا کام ہی یہی ہے اللہ تعالی نے آیتیں نازل کی کیا کہ ابو لہب کبھی بھی مسلمان نہیں بن سکتے ہیں تو کیا معجزہ ہے اس بات میں اللہ اکبر بہت آسان تھا ابو لہب ان آیتوں کو سن رہا ہے صحابہ پڑھ رہے تھے سنتا تھا اللہ کے نمیزم پڑھتے تھے سنتا تھا اس کو صرف ایک کام کرنا تھا وہ کیا ابو لہب کبھی مسلمان نہیں بن سکتے ہیں یہ الفاظ نازل ہوئے اللہ اکبر اس کو صرف نہیں ہٹا دینا تھا ابو لہب کہتا میں مسلمان ہو گیا ہوں اگر صرف وہ یہ کہہ دیتا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ثابت ہوتے تھے نوزو بللہ قرآن مجید نوزو بللہ جھوٹا ثابت ہو جاتا اس کی بات ثابت ہو جاتی اور اس صورت کے نازل ہونے کے دس سال تک ابو لہب زندہ رہا ذرا غور کریے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے پتا ہوگی نمبر ایک کہ ابو لہب اس صورت کے نازل ہونے کے بعد دس سال تک زندہ رہیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شعور کیسے ہو سکتے ہیں کیسے اتنا شعور ہو سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو لایا ہے اس معجزے کو خود سے اگر گڑا ہے نعوذ باللہ اگر جو بعض لوگیں اترزاد کرتے ہیں تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو اللہ اب اسلام قبول نہیں کرے گا کون جس کا کام یہ تھا کہ جو کچھ اللہ کے نبی کہے اس کو الٹا کون اگر سب وہ یہ کہہ دیتا اللہ اکبر کہ میں مسلمان ہو گئے ہو جھوٹ میں ہی بول نہیں کیلئے کہہ دیتا فردس ایک آف آرگومنٹی کہہ دیتا قرآن گرس حبیت ہو رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرس حبیت ہو جاتے ہیں امیجن کریے ابو لہب نے خود اس پروفیسی کو اس پیشنگوئی کو دس سال تک اپنے حیات میں الحمدللہ ثابت کیا ہے خود ابو لہب نے کیا کبھی مسلمان ابو لہب نہیں بنے گار اور اس کی مود بھی کبر کے حلق میں ہوئی الحمدللہ جو ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے قرآن اللہ کے طرف سے ہے کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لایا اور لکا ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ کے نبسے کیسے اتنا شہر ہو سکتے تھے اور آسان تھا ابو لہب کے لیے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا اسی لیے سر ویلیم میور کہتے ہیں کہ پوری اس سرزمی پر چاہے وہ بائبل ہو تالمود ہو قرآن ہو کوئی بھی کتاب اپ لے لے بیدہ ہو بائبل ہو گیتہ ہو کوئی سے کتاب لے لے سر ویلیم میور کہتے ہیں جو ایک عیسائی ہیں کہتے ہیں کہ اگر پاسٹ ٹویلتھ سنچوریز میں ابھی چودہ سنچوریز ہو گیا چودہ پندرہ سنچوریز ہو گیا ہے پاسٹ ٹویلتھ سنچوریز میں یہ سٹیٹمنٹ ہے اگر کسی کتاب نے if any book has maintained its purity for the last 14 centuries or 12 centuries it is the glorious قرآن اگر کسی کتاب نے اپنی original form کو اپنی original purity کو باقی رکھا ہے تو وہ کون ہے glorious قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ اس کو لکھا ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ جانتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی آیاتوں کو اس پر نہیں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر کون ہے مجید نے فرماتے ہیں یہ کلام اللہ کے طرف سے ہے چند مثالے میں آپ کے دیتوں قرآن مجید سے آپ پڑھیں گے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر انیس اور آیت نمبر نائنٹی ٹو سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو تیرہ سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر چھے سورہ سجدہ سورہ نمبر بارتیس آیت نمبر ایک دو اور تین سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر ایک دو اور تین سورہ اززومر سورہ نمبر تھٹی نائن آیت نمبر ایک سورہ غافر سورہ نمبر چالیس آیت نمبر دو سورہ جاشیہ سورہ نمبر پاری فائیو آیت نمبر ٹو سورہ رحمان سورہ نمبر پچھمن آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 76 to 80 اور سورہ انسان سورہ نمبر 76 آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اکبر اتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے بھائیو اور ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو چلا بھی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ سے ہم یونیورس کے تعلق سے چید باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور کائنات میں غور فکر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور کسی سائنٹسٹوں نے کیا کیا پروف کیا ہے قرآن مدید سے ہم انشاءاللہ اپنے نکٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجاز جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ